باوائیو تو آج ہم اس ویڈیو میں کلاس فورت شوشل سائنس کا چپٹر ایک نہیں دھیان سے دیکھو چپٹر ایک نہیں 11 سے لے کے 19 چپٹر تک 11 سے 19 چپٹر تک سمیسٹر جو 2 آپ کا آ جاتا ہے اس کے سبھی چپٹر اور نیچرل رسورسز اور فارسٹ اور وارٹر رسورسز اور منرل رسورسز ایمپیرر اکبر دائیز آف ایکسپلوریشنز اور ریچ کلچر اور رائٹس انڈیوٹیز اور لوکل سیلف گورنمنٹ ان سیٹیز تو یہ سارے کے سارے چپٹر کی بیک ایکسائز ہم لرن کرنے والے چاہیے وہ مہچ ہو چاہیے وہ بلینکس ہو true false ہو جو بھی وہ ایک ساتھ سارے کے سارے ایک ہی ویڈیو میں لرن کرنے جا رہے ہیں تو اسی لئے یہ آپ کے لئے بہت ہی important ویڈیو ہونے والا ہے master ویڈیو کہہ سکتے ہو اس کو اسی لئے میں نے اس ویڈیو کو master ویڈیو کو نام دیا ہوا ہے تو کوشش کی ہے کہ سارا کچھ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں تو پلیز ایک لائک ضرور چاہیے ہوتا ہے میرے کو آپ کا اس سے میرے کو motivation ملتا ہے نئی جو ویڈیو بنانے کے لئے so without wasting time we should start this ویڈیو now let us start this ویڈیو ہاں جی تو class fourth revision series ہے آپ کی سبجیکٹ شوشن سب سے پہلے آپ کا ٹک دو کریکٹ آ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ صرف main answer ہی discuss کروں گا already میں نے ان کو green color دے رکھا ہے تو آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہو تو first آگیا ہمارا کہتا ہے کہ which of these is the main source of fresh water which of these is the main source of fresh water تو answer will be rain ٹھیک ہے d ہمارا answer صحیح ہو جائے گا ہاں جی تو کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا میٹھے پانی کا مکھیا سروت ہے تو ورشہ ٹھیک ہے rain will be right answer in which of these states is tank irrigation popular تو کہتا ہے کہ tank سنچائی کی اس راجعہ میں لوگ پریہ ہے تو answer will be کرناٹ کا تو کرناٹ کا آپ کا right answer ہو جائے گا what is a wall built across a river called ٹھیک ہے کہتا ہے کہ ایک ندی کے پار بنی دیوار جو بنائی گئی دیوار ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو answer will be dam تو answer will be dam اس کو dam بولتے ہیں ہم on which river is the میں two dam built ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ میں two band ہے نا جو کس ندی پر بنایا گیا ہے تو answer will be kaveri تو kaveri ندی کے اوپر جو میں two band بنایا گیا ہے تو نیکس آگیا ہمارا کہتا ہے کہ اکبر وازدہ son of which مغل ایمپیرر تو کہتا ہے کہ اکبر کس مغل سمرات کا بیٹا تھا تو answer will be ہماریو answer will be ہماریو جی تو نمبر سیکس آگیا کہتا ہے کہ whom did اکبر defeat at the battle of حلدی گھاٹی تو defeat ہوتا ہے حرانہ کہتا ہے کہ اکبر نے حلدی گھاٹی کے یود میں کس کو حرائیا تو مہارانہ پرتاب تو answer will be مہارانہ پرتاب تو مہارانہ پرتاب کو اکبر نے حلدی گھاٹی کے یود میں ہرائیا تھا تو کہتا ہے کہ اکبر کے کوٹ میں کون پرشید سنگر تھا اکبر کے دربار کا پرشید گائک کون تھا تو answer will be میاں تانسین ٹھیک ہے تو میاں تانسین جو تھے اکبر کے دربار کے پرشید گائک تھے نیکس آگیا ہمارا کہتا ہے کہ who wrote the اکبر نامہ ٹھیک ہے اکبر نامہ کس نے لکھا تھا تو answer will be اکبر فضل b answer آپ کا صحیح ہو جائے گا اکبر فضل next آگیا ہمارا which of these monuments which of these monuments did اکبر build ٹھیک ہے کہتا ہے کہ اکبر نے کس مارک کا نرمان کیا تھا ٹھیک ہے کس مارک کا نرمان کیا تھا تو یہاں پہ آپ کا d answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو answer جو آپ کا d ہے وہ write ہو جائے گا آگرا food ٹھیک ہے آگرا کا کلا اکبر نے بنایا تھا next آگیا which country has the longest written constitution constitution ہمارا سویدھان ہو گیا تو کہتا ہے کہ کس دیش میں سب سے لمبا لکھت سویدھان ہے تو answer will be india تو india became a republic تو کہتا ہے کہ بھارت کس ورش میں گنتنتر بنا تھا تو گنتنتر دیوے سب مناتے ہیں ہمیں سب ہم پتا 19 15 ٹھیک ہے 19 15 26 جنوری کو مناتے ہیں 19 15 next آگیا 12 children in which age group should be given free education تو کس IU work کے بچوں کو مفت شکش دی جانی چاہیے تو answer will be 6 to 14 years ٹھیک ہے تو 6 سے 14 سال کے بچوں کو free education دی جانی چاہیے what are directive principles کہتا ہے کہ نردیشک صدhant کیا ہے directive principle کیا ہے تو answer will be guidelines ٹھیک ہے تو guidelines جو ہوتی ہے اس کو ہم نردیشک صدhant بولتے ہیں directive principles بول دیتے ہیں guidance ہوتی ہے دشا نردیش ٹھیک ہے نردیش clear ہے ہاں جی تو next آگیا a dash is used to generate electricity from wind تو wind mill answer آجائے گا کہتا ہے کہ پون پون چک wind mill کا اپیوگ جو ہے electricity پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ہوا سے ٹھیک ہے تو کہتا کہ ایک پون چک اس کا استعمال ہوا سے بزلی بنانے کے لئے کیا جاتا ہے تو answer will be wind mill a right answer ہو جائے 15 آگیا what did the European need from Asia کہتا کہ European کے لوگوں کو Asia سے کیا چاہیے تھا what did the European need from Asia تو spices spices ہمارے مسالے ہاں جی تو next آگیا 16 کہتا کہ what did Christopher Columbus discover تو کہتا ہے کہ Christopher Columbus ٹھیک Christopher Columbus تھا نے کیا خوز کی تھی تو the new word تو انہوں نے new word کی خوز کی تھی تو answer will be D 17 where did Vasco Digama landed in India ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ بھارت میں Vasco Digama کہاں پر اترا تھا تو کالی کٹ ٹھیک ہے تو answer will be کالی کٹ next ہے who was the first سیل ٹو راؤنڈ دا ورڈ دنیا میں سب سے پہلے نوک کرنے والا کون تھا سیل ہوتا ہے سمندری یاترہ کر کے پورے سنسار کا چکر لگانے والا جو تھا where کون تھا تو answer will be be Ferdinand Megalan جو تھے انہوں نے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے دنیا چکر لگایا تھا ٹھیک ہے clear ہے تو next آگیا 19 what did the sailors use at sea to find direction ٹھیک ہے کہتا کہ ناوک نے دشا کھوز نے کے لیے سمندر میں کیا استعمال کیا تھا تو compass آپ نے دیکھی ہوگی compass کا use کر تھے دشا کو find out کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ہمارے سبھی chapter کے جو complete ہو چکے ہیں تو اب ہم true false کو learn کریں گے جلدی تھوڑا ویڈیو جلدی بنا رہا ہوں جلدی بول رہا ہوں کیونکہ سارا کچھ ہم نے ایک ہی ویڈیو میں complete کرنا ہے ہاں جی تو true false میں first آگیا کہتا gift of nature becomes our source when it satisfies human needs کہتا کہتا پرکرتی کا ایک سادھن اپہار بن جاتا ہے جب یہ معنی ضرورت کو پورا کرتا ہے پرکرتی کا ایک اپہار ایک سادھن بن جاتا ہے جب یہ معنی ضرورت کو پورا کرتا تو جو کوئی بھی چیز ہے جو ضرورت کو پورا اگزاؤسٹیپل ریسورسی تو یہ فالس ہو جائے گا اگزاؤسٹیپل ہوتے ہیں جو ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو کہتا کہ دوبارہ سے کر سکتے نہیں جیسے پٹرولیم ہو گیا کول ہو گیا تو ان کو بہت سال لگتے ہیں بننے میں the other name of پٹرولیم is black gold تو کہتا ہے کہ پٹرولیم کا دوسرا نام کالاس ہونا ہے تو یہ true ہے یہ جب جمین سے نکالا جاتا تو black color میں ہوتا ہے اس میں سے پلاسٹک مٹی کا تیل اور لبری گریس وغیرہ بہت ساری وستو میں سے نکالی جاتی ہے تو ڈیزل بھی اس میں سے نکالتا ہے تو کہتا کہ hydro پانی ہو گیا تو یاد رکھ نا پانی میں آ جاتا ہے تو hydro سے hydro electricity جو ہوگی تو یہ true ہو جائے ہمارا hydro electricity generated from water جل سے پان بزل ہوتی ہے next آگیا ہمارا we must plute the air ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں وائیو کو پردوشت کرنا چاہیے تو فالس ہو جائے گا نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے at present at present one third one third of india's total area is under forest تو کہتا کہ بھارت کا کل کشیطر فل کا ایک تہائی بھاگ جو ہے ونو کے انترگت آتا ہے تو یہ فالس ہو جائے نہیں ایک تہائی نہیں آتا ہے تو seven number many medicinal herbs are obtained obtained ہوتا ہے پرابت ہوتی ہے from the forests تو کہتا کہ کئی شدی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہے جنگلوں سے پرابت ہوتی ہے تو یہ true ہو جائے گا یس جنگلوں سے میں بہت ساری جڑی بوٹیاں پرابت ہوتی ہے تو eight آگیا ہمارا کہتا کہ evergreen tree shed their leaves during the dry season تو eight کا آگیا ہمارا کہتا کہ سوخے کے سمی کا جو موسم ہوتا ہے سدا بہار جو پیڑ ہوتی اپنے پتے گرا دیتے ہیں تو یہ false ہو جائے گا دیکھو evergreen tree جو ہے یہ بھی اپنے پتے گراتے ہیں پر سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں گراتے تو یہ ہمیشہ green دیکھتے رہتے ہیں ایک ساتھ پتے جو ہوتے ہیں وہ نہیں گراتے تو it will be a false تو کہتا ہے کہ thorn forest are found in kerala تھی thorn ہو گیا thorn forest found in kerala keral میں کاٹے والے جنگل پائے جاتے thorn ہوتا ہے کاٹے جنگل پائے جاتے تو یہ ہمارا false ہو جائے گا نہیں keral میں نہیں پائے جاتے ہی راجستان حصے میں چلے جاتے ہیں the sundry tree grow in the man group forest تو کہتا ہے man group جنگلوں میں sundry نام کے tree جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ true ہو جائے گا yes یہ پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑے وہ وہاں سے ہوتی نا دیکھ آپ کی book میں picture بنی ہوئی کہ جمین کے اوپر ہوتی ہے ان کی جڑے بہت ساری تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا true ہو جائے گا ہندی is the official language of India کہتا ہے ہندی جو انڈیا کی official language ہے official language ہوگی جو office میں use ہونے والی ہوتی ہے ہندی بھارت کی ادھکانش باشا ہے تو true ہو جائے گا yes if or fundamental right side denied we can move court تو کہتا ہے کہ یدی ہمارے مولک ادھکاروں کو آس وکار کیا جاتا ہے تو ہم عدالت کا رکھ کر سکتے ہیں عدالت میں جا سکتے yes یہ true ہو جائے گا اگر آپ کو مولک ادھکار ہے ان کا کوئی خندن کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے ورود جاتا ہے تو آپ عدالت میں جا سکتے ہو all citizens جس کو بول دیتے ہوں تو یہ answer will be true ہاں جی تو آگے ہمارا match the column آگیا ہے second battle of panipat تو answer will be C ہے یہاں پہ آپ کا fight between mughal and afghans بک کے recording کیا ہوا ہے C آپ کا آتا ہے اس میں fight between mughal and afghans کہتا ہے کہ panipat کی دوسری لڑائی مughal اور afghans کے بیچ میں لڑی گئی تھی دینے الہی تو دینے الہی کیا تھا دی ہے religious path ٹھیک ہے ایک دھارمک مارک تھا راجہ بیربل ٹھیک ہے تو راجہ بیربل advisor to اکبر ٹھیک ہے اکبر کے سلاکار تھے 1556 ٹھیک ہے 1556 تو 1556 میں کیا تھا اکبر became the king تو جو اکبر تھا وہ راجہ بنا تھا ٹھیک ہے اکبر بادشاہ جو تھا بنا تھا next آگیا ہمارا railway engine ٹھیک ہے تو railway engine iron ore ٹھیک ہے railway engine آ جائے گا railway engine iron اور جو کچھ راتو ہوتی ہے کچھا لوہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے آگے لوہا بنایا جاتا ہے تو سیمنٹ لائم سٹون آگیا سٹیل ہمارا میکنیز آگیا اور aeroplanes aluminium آگیا یہ سے aeroplanes یہ سے ہی aluminium آگیا ٹھیک ہے تو سیمنٹ چونہ پتھر ہو گیا لائم سٹون سٹیل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹیل میکنیز سے بنتا ہے اور aeroplanes جو ہوتے ہیں وہ aluminium دھاتو سے بنتے ہیں کیونکہ یہ ہلکی ہوتی تو نیکسٹ آگیا ہمارا سونن مان سنگ آ کلاسی کلاسی دانسر ٹھیک ہے سونن مان سنگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کیا آگے کلاسی 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 دانسر ہے تو شنکر مہدیون شنکر مہدیون کرناٹک کلاسی کلاسی سنگر کرناٹک شاستری گائک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے انجل الامینن انجل الامینن بول سکتے اس کو تو انجل الامینن کیا تھے پینٹر تھے تو ٹیریکوٹا ہورس ویسٹ بنگال آ جائے گا ٹیریکوٹا ہورس ویسٹ بنگال میں رن اس سب تو یہ گجرات میں پرشید ہے رن اس سب گجرات میں پرشید ہے ہاں جی تو نیکس آگیا واسکوڈ گاما تو واسکوڈ گاما 1498 تو واسکوڈ گاما 1498 میں انڈیا آیا تھا فیڈین میں گھالن ٹھیک ہے آگے فیڈین میں گھالن کا انصر آ جائے گا 1520 1520 نیکس بارثلومیو ڈیا 1488 1488 تو کریس آفرس کلمبس 1492 کریس آفرس دی پارٹ آگیا دی پارٹ ہے fill in the blanks ہاں جی تو فرس آگیا windmill is used to generate electricity from wind تو کہتا ہے پون سے بزلی اتھپن کرنے کے لئے پون چککی کا اپی اوگ کیا جاتا ہے سیکنڈ آگیا سٹیم انجن رن آن کول ٹھیک ہے تو ایک باف انجن کوئلے پر چلتا ہے تو آنسر will be سٹیم انجن the energy we get from the sun called solar energy ہے ایسے sun ایسے solar یاد رکھنا ایسے sun ایسے solar سوریہ سے ہمیں ملے والی ارجا کو سور ارجا کہا جاتا ہے پلانٹ سار کال گرین گول کہتا ہے پودوں کو ہرا تو کہتا کہ dash wear turban تو man wear turban پرش پگڑی پہنتے دس ٹپا ایٹ سانچی was built by emperor اشوک سانچی میں سٹوپ کا نرمان سمرات اشوک نے کروایا تھا دا republic day celebrated on 26 january تو کہتا ہے گنون تنتر 26 january کو منایا جاتا ہے تو republic آپ کا answer ہو جائے گا the fundamental rights are six in numbers تو مولک ادھکار سنکھیا میں چھے ہیں مولک ادھکار سنکھیا میں چھے ہیں ٹھیک ہے clear ہے the right to freedom allow citizens to travel wherever they want کہتا ہے کہ ستونترت ستونترت کا ادھکار جو ناغرک ہوتے ہیں دیش کے ستونترت کا ادھکار ناغرک کو اپنی اچھا انسان یادرہ کرنے کی عنومتی دیتا ہے ٹھیک ہے جو ستونترت کا ادھکار ہے ستونترت چلڈرنس ہوس آر لیس دین فورٹین سی آر آف ایز چودہ ورش سے کم آئیو کے بچے کام نہیں کر سکتے تو یہ قانون ہے لیگلی کی چودہ سال سے کم عمر والے بچے کام نہیں کر سکتے دا منورٹیز آر پیوپل ہوس آر لیس نمبر کہتا ہے کہ دا منورٹیز آر پیوپل ہوس 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 نمبر تو سنکھ وہے لوگ ہیں جو سنکھ میں کم ہوتی ہیں منورٹیز وہے لوگ ہوتی ہیں جن کی سنکھ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہے لوگ جن کی سنکھ کم ہوتی ہیں اس کو منورٹیز میں رکھا جاتا ہے کلاسیکل میوزک is آف ٹو ٹائپ ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ سنکھ دو پرکار ہوتا ہے تو رین وارٹر دیٹ شیپ شیپ ہوتا ہے سوک لینا into the ground and collected there is called ground وارٹر ٹھیک ہے ورشہ کا پانی جو جمین ٹھیک ہے ورشہ کا پانی جو جمین میں رشتہ ہے اور وہاں کٹھا ہو جاتا ہے اسے بھو جل کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ channels which carry water from a river to the field are called channels which carry water from a river to the field are called canals تو canals چھوٹی نہر ہوتی ہے جس کو بول سکتے ہیں تو کہتا ہے کہ ایک ندی سے کھیتو تک پانی لے جانے والے چینل کو نہر کہا جاتا ہے تو next آ گیا in sprinkler irrigation water is sprayed on plants تو sprinkler سچائی میں پودوں پر پانی کا چھڑکا کیا جاتا ہے تو sprinkler spelling جرور یاد کر لینا کہتا ہے 16 a lake created behind a dam is called reserver باندھ کے پیچھے بنی جھیل کو جل شائے کہا جاتا ہے reserver ہوتے ہے جل شائے ٹھیک ہے ایک دیوار کے پیچھے پانی جو کٹھا کیا جاتا ہے تو electricity generated from falling water is called hydro electricity تو گرتے پانی سے اتپن ودھیتو ہوتی ہے جو بزلی ہوتی ہے جل ودھیتو کہتے ہیں پانی سے پیدا ہونے والی بزلی کہا جاتا ہے تو answer will be hydro electricity تو next آگیا gift right for example of each gift of nature جس میں water air soil sunlight ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں fill کر سکتے ہو forest بھی آ جائے گا اس میں تو human made resources آپ کوئی بھی fill کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ four لیے ہیں car machine road pen pencil ٹھیک ہے جو بھی انسان بناتا ہے وہ سارا اس میں آ جائے گا تو next آگیا ہمارا next exhaustible exhaustible سادن ویہ ہوتے ہیں جو ختم ہونے والے ہوتے آئرن aluminium copper coal ٹھیک ہے تو اس میں یہ سارے آ جائیں گے آپ کے underline the correct answer تو underline کرنا ہے جو بھی correct answer آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو underline کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو green color دے دیا ہے ٹھیک ہے تو میں green چاہیے ٹھیک ہے تو ڈیسیڈیس اور evergreen forest are found on the slope of western ghat جو answer will be evergreen کہتا ہے کہ پچھمی گھاٹ کے ڈھلان پر سدا بہار ون پائے جاتے ہیں تو نیکسٹ آگیا the man group forest are found in the گنگا برہم پترا ڈیلٹا تو man group one جو ہے گنگا برہم پترا ڈلٹا میں پائے جاتے ہیں تو underline ہے میں نے underline کو کیا کیا ہے green color دے دیا ہے right answer کو ٹھیک ہے تو اس سے آپ سمجھ جانا right answer تو کہتا ہے when people cut down the tree on a large scale it is called deforestation ٹھیک ہے تو جب لوگ بڑے پیمانے پر پیڑوں کو کاٹ تے تو اس کو ونوں کی کٹائی کہا جاتا ہے defortation meaning گیر national park protects the snow leopard اور asiatic line ہمارا right answer ہو جائے گا گیر راستی ادھیان اس ایش اٹک شیروں کو شرکش کرتا ہے ہم شرکش پدان کرتا یہاں پر ان کو بچایا جاتا ہے ہاں جی next آگیا one word answer hole dug to take out اور اور ہوتی کچھی دھاتو ٹھیک ہے ایک hole کر کے جمین کے نیچے سے کچھی دھاتو کو نکال جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں mines ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں mines mines ہوتا ہے خنن ٹھیک ہے خنن کر کے جمین کے نیچے سے منرلز کو نکال منرلز such as iron and gold تو یہ metallic minerals میں آ جاتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ لوہا اور سونا جیسے خنج ٹھیک ہے دھاتو خنج میں آ جاتے metallic minerals میں آئیں گے non metallic minerals mind in دھن باد ٹھیک ہے تو دھن باد میں گیر دھاتو خنج خنج کیے جاتا ہے وہ کون سا ہے کول ہے وہاں سے کوئلے کو نکالا جاتا ہے an area that has many oil wells کہتا ہے an area that has many oil wells ایک ایسا کشتر جس میں کئی تیل کے کوئے ہوتے ہیں ایک ایسا کشتر جس میں کئی تیل کے کوئی ہوتے ہو اس کو oil field بولتے ہیں آئیل یہاں پہ لگا ہے field لگا کے answer بنا دینا ہے تو فیفت آ گیا a non metallic minerals refined and used as fuel تو کہتا ہے کہ ایک گہر دھاتوی خنج پر کرتک اور ایدھن کے روم میں اپیو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے a non metallic minerals refined اس کو شد کیا جاتا ہے اور اس کا ایدھن کے روم میں اپیو کیا جاتا ہے تو پیٹرولیم آئنسر 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 پیٹرولیم an area of the cost of Mumbai where petroleum is drilled Mumbai کے تٹ سے دور ایک شیطر جہاں پیٹرولیم ڈریل کر کے جمین کے نیچے سے نکال آجاتا ہے تو Mumbai High اس جگہ کا نام ہے Mumbai High ٹھیک ہے تو next آگیا ہمارا circle دا correct word ہے تو میں جو right word ہے اس کو green color دے دیا ہے تو Hindi is the official language of India ہندی بھارت کی جو آفیس میں یوز ہونے والی language ہے man wear turban ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ پرش پگڑی پہنتے ہیں dance performed on the festival are called folk dances ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ ہروں پر کیے جانے والے نرط کو لوک نرط کہا جاتا ہے تو classical music is of two types تو classical music ہے دو طرح کا ہوتا ہے شاستری سنگیت دو پرکار کا ہوتا ہے کہتا ہے کہ سانچی was built by emperor اشوکا ٹھیک ہے تو کہتا کہ سانچی میں سپوت سمرات اشوک دوارہ بنایا گیا تھا تو نیکسٹ آگیا رائیٹ ٹو اگزمپل آف دا آگیا ہمارے ٹھیک ہے classical dancer ٹھیک ہے اس کو کیا ابتہ شاستری نرتک تو answer will be پندیت برجو مہاراج پندیت برجو مہاراج سونل مان سنگ اس کے بعد فوک music ٹھیک ہے لوگ سنگیت جس کو بولتے ہیں بیہو گیت بیہو گیت اور باول سنگیت پاول سنگیت دو آگئے ہیں آپ کے modern monuments ٹھیک ہے modern جو آدھنک سمارک جس کو بول دیتے ہیں parliament house اور راشتر پتی بھون اس کے بعد ہنڈی craft items ہنڈی craft item میں terracotta horse ٹھیک ہے ہنڈی craft item میں terracotta horse and pepets ٹھیک ہے تو pepets آپ کا answer ہو جائے گا اس کے بعد harvest festival آگیا بیساکھی پونگل اونم بیہو اس میں سے کوئی بھی دو آپ لکھ سکتے ہو تو پھر سے دیکھ لو بیساکھی پونگل اونم and بیہو ٹھیک ہے یہ چار لکھ دیئے میں نے آپ کو دو لکھنے تھے تو ان میں سے کوئی بھی دو آپ کر سکتے ہو کہتا ہے کہ hospital is a civic amenity ٹھیک ہے تو hospital a hospital is a civic amenity joe hospital ہوتے ہوتے ہو ناغرک سویدہ ہوتی ہے ناغرک سویدہ کے لئے ہوتی ہے منٹی سویدہ ہوتی ہے the gram panchayet the gram panchayet provides civic amenity in a village تو gram panchayet ٹھیک ہے جو village ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو سویدھائیں پردان کرتی ہے ٹھیک ہے تو ایک جو gram panchayet ہوتی ہے ٹھیک ہے ناغرک سویدھائیں پردان کرتی ہے کہاں میں گاؤں میں ڈھیک ہے village میں the minimum is to vote in the municipal election is 18 years ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ ناغرپل کا چناب میں مت سویدھائیں کہتا ہے ستھانی سر پر چنی گئی سرکار کو ستھانی شویش اشن کہا جاتا ہے جو local room میں چنی جاتی سرکار ہے تو local government کہا جاتا ہے تو ناغرنگم is the other name of municipal corporation ناغرنگم نہیں یہاں پہ مہا ناغرنگم آئے گا ٹھیک ہے تو مہا ناغرنگم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ناغرنگم کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ناغرنگم کی جگہ مہا ناغرنگم آ جائے گا one municipal consular is elected from each dash ward ہوتا town نہیں آئے municipal consular چلا جاتا ہے پر ایک ward میں سے تو the local bodies receive money from the state government ٹھیک تو local body ہوتی ہے وہ پیسہ پرابط کرتی کسے state government کے government جو ہوتی ہے اسے وہ پیسہ پرابط کرتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو subscribe کر گھنٹی ولا button پیس کر دینا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے thanks for watching this video